سنی اتحاد کانسل کی درخواست منظور پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر نئے ارکان سے کل تک حلف نہ لینے کے حکامات جانی کر دیئے تفصیلات جاندے ہیں پشاور سیبدالکریم کی رپورٹ میں پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر آنی والی خواتین اور اقلیتی اراکین کو حلف لینے سے روک دیا ہے یہ فیصلہ سنی اتحاد کانسل کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں نہ ملنے اور مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو الارٹ کرنے کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست کی سماعت پر دیا گیا جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کیس کے تحریری فیصلے میں سپیکر قومی اسمبلی کو کل تک مخصوص نشستوں پر نئے ارکان سے حلف لینے سے منع کر دیا تحریری فیصلے میں کیس سے متعلق چیف جسٹس سے لارجر بینج تشکیل دینے کی استعداد بھی کی گئی ہے تحریری حکم نامے میں چھ سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ یہ کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس درخواست کو سنیں کیا درخواست گزار خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے واقعی حقدار ہیں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کیلئے فیرست جمع نہ کرنے کی صورت میں کیا وہ یہ نشستیں لینے کے مستحق ہیں یا نہیں کیا خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں خالی رکھی جا سکتی ہیں کیا دوسری جماعتوں میں یہ نشستیں باٹھی جا سکتی ہیں کیا الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل اکی آون چے اور الیکشن ایک دوہزار سترہ کے سیکشن ایک سوچار اور الیکشن گروڈز کے سیکشن بیانوے اور چورانوے کی غلط تشریح کی ہے عدالت نے تمام فریکین کو نوٹس جاری کر کے کیس کی سمات ایک روز کے لیے ملتبی کر دی کیمران نیاز علی کے ساتھ عبدالکریم نائنٹی ٹو نیوز پشاور